سلام علیکم ڈی اے سٹوڈنٹ آئے میں آپ کو کراس ٹینت کا بیالوجی کا انگلش میڈیوم کا پیپر دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے اٹیپٹ کریں تو بورڈ کے اندر آپ 100% مارکس یعنی کے 60 میں سے 60 مارکس اصل کر سکتے ہیں یہ ایک موڈل پیپر ہے جو ایک موڈل بورڈ کی شیٹ کے اوپر اٹیپٹ کر کے بورڈ پیٹرن کے مطابق مار کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو یہ چلتے سب سے پہلے آپ کو ایم سی کیوز شیٹ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد تمام کوئشن آپ سے شیئر کرتا ہوں جی پہرے بچوں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ایم سی کیوز شیٹ سے جو ببل شیٹ حل کی جاتی ہے یعنی ببل فل کیے جاتے ہیں تو اس بچے نے بارہ میں سے بارہ مارکس لیے ہیں یہاں پہ ایک پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک سے زیادہ دائروں کو پور نہیں کرنا نہ ہی کاٹنا ہے اور اگر آپ نے یہاں پہ انکرموور فلیوڈ یا اوور ریٹنگ کی تو اس کا کوئی نمبر نہیں ہے جب آپ کو ایم سی کیوز شیٹ دی جاتی تو وہاں پہ جو کریکٹ آنسر ہے اس پہ ٹک کرنا ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ جو ببل شیٹ ہے ایک سیرے کے بارہ تک آپ نے جو ان کے آنسر یہاں پہ ببل کی شکل میں فل کرنے ہوتے تو آپ نے یہاں پہ بلیو بلیک کوئی بھی مارکر یا پین استعمال کر کے آپ ببل کو فل کر سکتے ہیں تو یہ خیار رکھنا ہے کہ آپ کا ببل دوسرے ببل کے ساتھ آہ آہ اوور رائٹ نہ کرے اور نہ ہی پھیلے اور اس کی انک اسی ببل کے اندر ہے اگر ڈبل رائٹنگ ہو جاتی ہے اوور رائٹنگ ہو جاتی ہے یا آپ یہاں پہ ف صورتوں میں نمبر نہیں دیا جاتا بورڈ کے اندر وہ نمبر آپ کا کار دیا جاتا ہے آپ چلتے ہیں سبجیکٹیو ٹائپ کی جانب کی کس طریقے سے اس بچے نے پیپر اٹمٹ کر رکھے پوزیشن آسن کی جہاں پہ آپ اس بچے کا کوئیسٹن نمبر ٹو اٹمٹ کرنے کا سٹائل دیکھیں اس نے دو مارکر کا استعمال کیا ہے بلیو اور بلیک بلیو سے اس نے کوئیسٹن کا نمبر دیا اور بلیک سے اس نے ہیڈنگ دیا اور جوز کا نمبر دیا ہے یہ کوئیسٹن نمبر ٹو آپ دیکھئے اس طرح نیکس قویسٹن دیکھیں تو ہر قویسٹن کے اوپر ریڈ بال پونٹ سے دو میں سے دو لگے اس کا مطلب اس بچے نے بلکل ٹھیک لکھا ہوا ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ نیچے دیکھیں کوئیسٹن نمبر ٹو میں سے اس بچے نے کیونکہ پورے پانچ ٹھیک کی ہے تو اس سے دس نمبر دیئے گئے ہیں یہاں پہ کاٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب اس بچے نے ایکسٹرا بھی انڈ پہ لازمان کیے ہوں گے یہاں پہ یہ بات کلیر کر لیں اگر آپ نے ایکسٹرا کوئیسٹن بھی کیے تو وہ بھی چیک ہوتے ہیں اور اگر وہ بلکل درست ہے پہلے والے تو وہ ٹوٹل میں آپ کے کاؤنٹ ہو جاتے ہیں باقیوں کے اوپر ایکسٹرا یا اوور اٹیمٹ لکھتے جاتے ہیں اب چلتے ہیں کوئیسٹن نمبر تھری کی جانبی اس میں سے اس بچے نے کس طرح اس پیپر کوئیسٹن کو اٹیمٹ کر کے نمبر حاصل کیے ہیں یہاں پہ دیکھیں کتنے سٹیل کے ساتھ مارکر کا اس نے استعمال کیا لازمی نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی سٹیلش ریٹنگ سے پیپر لکھیں گے یا ہیڈنگ دیں گے تو آپ کو مارکس ملیں گے بس آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے کہ اگزامینر کو آپ کے پیپر کی سمجھ آ جائے جو پوائنٹ آپ نے لکھے ہیں یہ دیکھیں دو میں سے دو بچہ لے رہا ہے یہاں پہ بھی دیکھیں تو یہ نیکلو سوم کے اندر بھی اس کو دو میں سے دو ہے لکائی ہے اس میں بھی دو ہیں تو اس طرح ٹوٹل اس نے پانچ اٹیمٹ کی ہیں تو کوئیسٹن نمبر تھری میں سے ٹین مارکس اس کو دیئے گئے اب یہاں پہ پھر آپ نوڈ کریں گے کہ اس بچے نے کیا کیا ہے کہ ایکسٹر کوئیسٹن ضرور لازمین کی ہیں ایڈ دی اینڈ پہ اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ پہلے پورے پورے کوئیسٹن کرتے جائیں جب پیپر پورا سکسٹی ماسک اٹیمٹ ہو جائے تو پھر جو رمیننگ کوئیسٹن ہے کوئیسٹن نمبر تھری فور یا لانگ میں سے فائف سکس سیون کوئیسٹن میں سے کوئی کرتے وہ آپ مزید ان میں سے جو بھی ایکسٹر کریں وہ اینڈ پہ کریں تاکہ پہلے جو مطلوبہ تعداد ہے کوئیسٹن سے وہ پوری ہو جائے کوئیسٹن نمبر فور کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں دو میں سے دو ہے یہاں دیکھئے گا جوز نمبر تین بھی اس کا دو میں سے دو ہے سمبیوسیس اس میں بھی دو میں سے دو ہے اور بیوٹیکنالوجی دو میں سے دو ہے یہاں پہ دیکھئے گا آپ ریکسینشن دو میں سے دو ہے اور اس نے قیچر نمبر فور میں اس کے ٹین میں سے ٹین مارکس اب آپ یہاں پہ بھی دیکھیں کہ اس بچے نے پانچ کی وجہ ایکسٹر ضرور کیے ہیں جس کی وجہ سے یہاں سے ایکزیمینر اکار کیا اس کو کیا کیا ہے میں نے اینڈ پہ اس کے ٹوٹل نمبرنگ کی ہوگی اب قویچن نمبر فائیو کی طرف چلتے ہیں سبجیکٹیو ٹائپ لونگ قویچن یہاں پہ دیکھیں تو اس کا اے پارٹ ہے آسمو ریگولیٹری فنکشن آف کیڈنی کیڈنے کا آسمو ریگولیٹری فیل بیان کر رہے ہیں اس نے کتنے پیارے انداز میں سب سے پہلے مارکر سے ہیڈنگ دیکھے اس کو ڈیفائن کیا ہے پھر اس کے بعد اس نے ہیڈنگ بنا کے ہیپورٹونک یورین کیا ہوتا ہے اور اسی طرح ہیپورٹونک یورین کیا ہوتا ہے اس کو ایکسپلین کر دی اس طرح اس کو چار میں سے چار نمبر ملے ہیں اب اس کا بی پارٹ دیکھیں کارٹیلیج اور اس کی ٹائپس ہے یہ دیکھئے گا یہاں پہ دیکھیں اس بچے نے مختلف ڈیفرنٹ مارکرز کا استعمال کر کے کتنی پیاری لیبر ڈیگرام بھی بنائی ہے جس کے اندر سیلز کو اس نے لیبل کیا ہے اس کے بعد ٹائپس کارٹیلیج کی اس کو ایکسپلین کر رہا ہے ہائلین کارٹیلیج ہے جیسا کہ اس کے ساتھ اس نے اس کی لیبر ڈیگرام بھی بنائی ہے تو یاد رکھیں گے بچوں اگر آپ لیبل ڈیگرام بنائیں گے تو کوئیسٹن میں آپ کو پورے مارکس ملیں گے ادھرواز نہیں ملیں گے اور لیبر ڈیگرام بھی اگر آپ کے سلیبس میں ہے تو آپ نے بنانی ہے اگر نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھئے فیبرس کارٹیلیج اس نے اس کو بھی کدنے اچھے انداز میں ایکسپلین کیا اور اس کی لیبر ڈیگرام بنائی اس طرح سے اس کو یہاں پہ پانچ نمبر ملے اور ٹوٹل دیکھے تو اے اور بی پارٹ کو کوئیسٹن نمبر فائیو میں سے نائن میں سے نائن مارکس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب چلتے ہیں کوئیسٹن نمبر سکس کی جانب فیڈ بیک میکنیزم ہے یہ دیکھئے گا دیفینیشن ڈیفائن کیا اس نے اس کے بعد اس کی جو ٹائپس ہیں نیگٹیو اور پوزیٹیو فیڈ بیک ویڈ اگزامپل اس نے اچھے انداز اس کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس بچے نے آپ دیکھیں گا کتنے کمال کے ساتھ لکھا ہے چار نمبر کے کوئیسٹن ہے تو اس نے چار میں سے چار نمبر ہی لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نیچسٹ بی پارٹ ہے اسی کا چار نمبر سکس کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بی پارٹ ہے کتنے پیارے انداز میں یہاں پہ اس نے ہیڈنگ دے کے فیچرز کی اس کے بعد انسیکٹ پولینیٹڈ فلارز اور ونڈ پولینیٹڈ فلارز کو اس نے ایکسپلین کیا ہے ہیڈنگ کے ساتھ اور یہ ایک اچھا سٹیل ہوتا ہے ایکزامینر کو چیک کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے کہ بچے نے ہیڈنگ بنا کر اور اپنے آنسر کو ایکسپلین کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو سکس میں سے نائن مارکس پورے دیئے گئے اب یہاں پہ بچوں ایمپورٹڈ با جو کرشن نمبر ٹو میں نے کہا تھا کہ اس بچے نے لازمان ایکسٹر کرشن کیوں گے کاربرمان اوکسائیڈا یہ دیکھئے گئے اس کا یہ کرشن اس نے اٹمپٹ کیا یہاں پہ دو نمبر دے دیئے گئے کیونکہ اس کے پہلے ہی پورے نمبر ہو چکے ہیں اس نے پانچ بلکل درست کیے ہوئے ہیں تو دس اس کو پہلے ہی مل چکے لہذا اس کو اوور اٹمپٹ میں لاکر یہاں پہ دوبارہ لکھا گئے کہشن نمبر ٹو میں ٹین مارکس اب اس طرح کہشن نمبر تھری بھی لگتا ہے اس نے اٹمپٹ کیا ہے کوئی ایکسٹر جوز وہ بھی دیکھتے ہیں کون سا کیا ہے جی پہرے بچوں یہ دیکھیں یہ بھی اس نے ایکسٹر کیا ہے تو یہاں پہ بھی اوور اٹمپٹ لکھا ہوا ہے تو اس طرح کہشن نمبر تھری میں ٹین مارکس ہیں اس کے کیونکہ پہلے بھی ٹین تھے اب یہاں پہ یہ اوور اٹمپٹ ہونے کے بعد بھی آئیل سچ ٹین میں سے ٹین ہے کہشن نمبر فور دیکھئے گا اس نے یہ بیکٹیری سیڈل انٹی بارٹکس کے اوپر اس نے یہ ایک ایکسٹر جز نمبر ایٹ کیا ہے اور اس میں یہ بھی بلکل ٹھیک ہے اور اس میں بھی دو میں سے دو نمبر ہیں لہذا یہ بھی اوور اٹمپٹ میں چلا جائے گا تو اس طرح کوئیچن نمبر فور میں اس کے پورا ٹین مارکس ہے اب چلتے ہیں ٹوٹل کی جانب بچے پہرے بچوں ٹوٹل دیکھے آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ اس بچے نے سکسٹی میں سے سکسٹی مارکس اصل کیے ہیں تو یقینا اس طرح کی پیپر کو اٹمپٹ کر کے آپ خود بھی سکسٹی میں سے سکسٹی یعنی ہنڈر پیسن مارکس اصل کر سکتے ہیں اور یہ ایک بورڈ کی نیٹ سے لیگ کی ایک موڈل شیٹ جو آپ کے سامنے بنا کے اس کو رائٹ کروا کے چیک کر کے مار کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے بورڈ کے اندر کس طرح کی مارکنگ ہوتی کس طرح کی نمبر آوار کی جاتے ہیں اور کس طریقے سے مارکس کی کہاں سے آپ ہی کٹوٹی ہو سکتی ہے میں نے آپ کے سامنے وہ تمام پوائنٹ ہائی لٹ کی ہے اب ایک دفعہ ریویو کرواتا ہوں پورے پیپر کا آپ سو جی پہرے بچہ آپ پورا پیپر آپ دیکھ سکتے ایک دفعہ یہ دیکھئے ریٹنگ کا سٹیل اور پیپر کو اٹمپٹ کرنے کا سٹیل امید کروں گا کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کے جس کی ہیڈریٹک اچھی ہوتی ہے اور خود پریکٹس کر کے لکھا ہوتا ہے ٹیسٹ دیئے ہوتے ہیں میند کی ہوتی ہے وہ بچہ اسی پیپر کو دو کی بجائے ڈیڑھ گھنٹے سے پہنے دو گھٹوں میں اٹمپٹ کر لیتا ہے اور پھر وہ ایکسٹرہ کوئیسٹن بھی کرتا ہے جس طرح اس بچے نے اٹمپٹ کی ہوئے ہیں تو یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں جو چل جائے گی تو کسی کے حق میں وہ فیصلہ بہتر آ جائے گا اور کسی کے حق میں فیصلہ بہتر نہیں آئے گا بلکہ آپ خود لے سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے دوستوں بھی اس طرح کی پریزنٹیشن اور پیپر کو اٹمپٹ کرنے کا طریقے کار سیکھ سکیں اور اگر چاہتے ہیں آپ اس طرح کی ہمیں تمام ویڈیو جو پہلے میں بنا چکا ہوں تمام سبجیکٹ کے اوپر میٹرک اور ایف ایسی کے وہ ملے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل ایکن کا بٹن دبائیں اور پریلیسٹ میں جا کے اپنی مرضی کی ویڈیو دیکھیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پریکٹیکل کی ویڈیو حاصل ہو تو پریلیسٹ میں جا کے کہ مستری خوزکس بیالوجی کے پریکٹیکل کو دیکھیں وہ آپ کو